نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ سبھی سٹوڈن کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ سمیہ پہلے ایم سی آئی کے رولز اور ریگولیشنز میں کچھ بدلاؤ کیے تھے اور یہ بدلاؤ جو تھا ایڈمیشن کے ریگارڈنگ تھا تو یہ ایم سی آئی کے جو گائیڈ لائن تھا اس ٹائم پر یعنی ایک مہنے پہلے گائیڈ لائن کے حساب سے یہ تھا کہ جو کوئی سٹوڈنٹ 80% سے زیادہ disability ہو وہ سٹوڈنٹ eligible نہیں ہو پائے گا ایم بی بیس کے کورس کے لیے میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن کے لیے پھر جو ایم سی نے کچھ سمیہ بعد ایک اپ ڈیٹ ڈالا اور اپ ڈیٹ کے حساب سے یہ تھا کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ 80% سے زیادہ disability ہو تو وہ eligible رہے گا لیکن eligible ہونے کے لیے اس کو سرٹیفیکٹ لانا پڑے گا انسپیکشن کریں گے اور پھر اس کے بعد سرٹیفیکٹ کے بیسس پر ایڈمیشن کیا جائے گا لیکن اب جو ہے یہ سرٹیفیکٹ اور انسپیکشن یہ بھی جو disability والے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے رائٹ کے خلاف ہے اور یہ آرٹیکل میں اسی کے بارے میں دیا گیا ہے آرٹیکل میں ایسا لکھا گیا ہے کہ ابھی جو بھی کیس چل رہا ہے وہ ایم سی آئی کے rules and regulations کے خلاف ہے اور یہ جو کیس ہے اسی کے regarding ہے اگر candidate کا 80% سے بھی زیادہ disability ہو تو اس کے لیے ان کے انسپیکشن یا کوئی سرٹیفیکٹ کی جرد نہیں پڑنی چاہیے ان کو direct eligible ہونا چاہیے mbbs کے ایڈمیشن کے لیے تو اسی کے regarding ابھی بھی دیلی ہائی کورٹ میں کیس چلنے والا ہے اور جیسے بھی مجھے اور نیوز ملے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ ویڈیو ہم یہی سماپ کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو اور ایسے ہی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولئے دھنے والد